اسلام علیکم گوڑ آفٹر نون یہ آج ہمارا چوتہ لیکچر ہے اور سیکنڈ پارٹ آف پاکستان انڈیا ریلیشنز جیسا کہ ہم نے لاس لیکچر میں پوائنٹ آف کروائجنس پہ بات کی تھی جس میں بائیلیٹرل ٹریڈ اور ٹرانسٹ ٹریڈ پہ ہم نے بات کی تھی سو آج ہم لیکچر شروع کریں گے ان پروڈکس سے جو پاکستان انڈیا کو بھیجتا ہے اور انڈیا پاکستان کو پاکستان نارملی جو پروڈکس پھیجتا ہے انڈیا وہ سلجریکل انسٹریمنٹس ویجیٹیبل فروٹس اور جیسے کہ ہم آنین 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 آنڈ پٹیٹو بہت زیادہ مقدار میں ادھر پھیجتے ہیں اور جو میجر ایمپورٹس ہم انڈیا سے منگواتے ہیں پیٹرو کیمیکل مشینری اگریکلچر کے لیے اچھا یہ ابھی تک ہم پوائنٹ آف کروائجنس کومن انٹرسٹ پہ بات کروائجنس سے بہنیفیٹس ہو سکتے ہیں دونوں سٹیٹس کو اب ہم دائیورجنس پہ آ جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی لیسٹ ہے ڈائیورجنس میں سب سے پہلے جو مین ایشو آتا ہے جو بہت بڑا ایشو کنسیڈر کیا جاتا ہے that is کشمیر ایشو اور it is even کنسیڈر ایس 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 بلیش پوائنٹ فور نیوکلیل وار اور ملتے ہیں کہ ہو جائے کشمیر کیا جیسے دیگر مجھے ہیں سوالہ مجھے دیگر مجھے دیگر اورے مجھے دیگر کشمیر کے لئے ہم دیگر کا گزار دیگر مجھے دیگر کیا ہے جوہمانٹ نے دیگر دیگر میں مجھے دیگر پاس این دیگر مجھے دیگر اگر دیفنس پہ یہ انویسمنٹ نہ کرتے اگر وہ دونوں سٹیٹس اپنی ایڈوکیشن پہ فوکس کرتے اگر اپنے ہیلت پہ فوکس کرتے باقی بیسک فیسلیٹیز پہ فوکس کرتے like for example اگر سارا پیسہ since birth of both states if they would have invested the money properly in other sector like health secretary دیکھ لیں تو جیسے آج کل یہ problems of challenges بنی ہوئی ہے covid-19 کی وجہ سے جیسے کرونا پہلا ہوا ہے تو اس emergency کی صورتحال میں ہمارے پاس بہت بڑے ہسپتال ہوتے ہمارے پاس proper ventilators ہوتے ہمارے پاس medical equipment اتنا زیادہ ہوتا کہ ہمارے پاس مریض زیادہ نہ ہوتے اور بیٹ کم نہ پڑتے تو so these are the priorities that are set by both indian and pakistani government to invest in their defense rather than going for the development of the institution that provide basic needs to the people and the public there is another issue siachen issue it is the highest battleground this area was not demarkated مطلب اس کو مارک نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ یہ بہت انچائیوے تھا کس نے سوچا بھی نہیں کہ there would be a clash in between the countries at such high level in 1984 یہ انڈیا نے annex کیا اور یہاں پہ ایک اور front cola indians نے اس کے علاوہ جسے hydro politics ہے پانی پہ پولیٹکس ہے کیونکہ کشمیر سے ہمارا 80% of the water comes to pakistan to kashmir and there are different rivers so what the indians are actually doing they are building different dams tunnel that would divert water from pakistan to india and in their plans اگر وہ اپنے plans کو successfully execute کر دیتے ہیں ڈیم سے related تو pakistan would run out of water and pakistan is an agriculture based country and pakistan کو پانی کی بہت اشد ضرورت اپنی اگرک کلچر ہوگانے کے لیے otherwise they'll break our back bone which is considered to be the agriculture so other than this there are border clashes loc line of control پہ ہے جسے جو کہ 720 km ہے رنبی ہے اس کے علاوہ working boundary line جو کہ 1610 km ہے وہاں پہ ہمارے border issues ہیں clashes ہیں جیسے آج کل موڈی ہے کمم پار کشمیر loc پہ بہت زیادہ شیلنگ ہوتی ہے cross border firing ہوتی ہے اور یہ border uh clashes سے related اگر ہم بات کریں in 2003 تھی an agreement was signed in between pakistan and india that we would not fire at each other on the border لیکن وہ نہیں follow کی گئیں اور almost more than 1500 to 1600 times violation boulder پہ by firing at each other and اس کے بعد ایک بہت important topic is nuclear conflict نیوکلئر کانفلیکٹ میں اس کی ذرا آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ سب سے پہلے امریکہ نے بنایا نیوکلئر ویپن 45 میں 1945 میں اس کے بعد سوویٹ یونین نے 1949 میں اس کے بعد برٹن نے پھر فرانس نے پھر چائنہ نے اچھا یو ایسے نے بنایا یو ایسے اور سوویٹ یونین کی جنگ تھی آپس میں تو سوویٹ یونین نے در کی وجہ سے بنا لیا کہ یو ایسے ہم پہ نہ گراتے سوویٹ یونین نے بنا دیا سوویٹ یونین کی جنگ تھی فرانس اور برٹن سے فرانس اور برٹن نے اس در سے بنایا کہ سوویٹ یونین ہم پہ اٹیک نہ کرتے ہیں انہوں نے بھی بنا لیا چائنہ اور سوویٹ یونین کے معاملات خراب تھے تو چائنہ نے اس در سے کہ سوویٹ یونین ہم پہ نہ گراتے تو چائنہ نے بھی بنا لیا اور چائنہ اور انڈیا کے تعلقات خراب تھے تو انڈیا نے چائنہ کی در کی وجہ سے بنایا کہ ہمارے معاملات خراب ہیں چائنہ ہم پر اٹیک نہ کر دیں اور جب انڈیا نے بنایا 1974 میں انہوں نے سمائلنگ بودھا کے نام سے پیسفول ایکسپلوینس کی تھی تو اس ٹائم بھٹو has realized that if انڈیا has developed a weapon now even we need to develop the bomb بھٹو نے announce کیا تھا کہ we'll eat grass but we'll develop a bomb پھر پاکستان نے اس پہ کام شروع کیا 1984 میں 1980s میں انہوں نے develop کر لیا اور جبکہ انہوں نے پاکستان نے جب پیسفول ایکسپلوینس کی چاہ گئے کے مقام پہ 1998 میں کیا جب انڈیا نے ایکسپلوینس کی تھی so this is how انڈیا اور پاکستان were declared as a nuclear weapon state اور اس کے علاوہ اب right now پاکستان is having 150 atom arms almost whereas india is also having 120 atom arms so there is another race in this nuclear weapon domain and god forbids کہ nuclear clash کبھی ان دونوں states کے بیچ میں نہ ہو because it can be devastating کیونکہ جب امریکہ نے جیپان میں بوم گرائے تھے دو ہیروشیما اور ناکہ ساکی پہ تو within the blink of eye they have killed two lakh people یہاں پہ تو آبادی بھی بہت زیادہ ہے انڈیا اور پاکستان کی یہاں پہ بہت زیادہ وامورتی god forbids ہوں گی اچھا اگر اس کے بعد ہم ٹیرریزم کی بات کریں تو ٹیرریزم کے بارے میں دونوں states سے دوسری کو بلیم کرتے ہیں for example جب اوغانستان میں سوویٹ نے انویئن کی تو سعودیہ کچھ اسلامک سٹیٹ چائنہ امریکہ اور پاکستان اکٹھے مل کے جہادیز کو سپورٹ کیا اگیز سوویٹ اچھا اس ٹائم یہ جہادیز تھے جب سوویٹ کے خلاف جنگ تھی 1979 سے 89 تک اچھا 89 کے بعد جب سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اس کے بعد امریکہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے ان کو جہادی کہنا بند کر دیا اور ان کو ٹیرریز کہنا شروع کر دیا اور پھر 2001 میں امریکہ نے آکے اغانستان پہ اٹیک کر دیا اور اغانستان پہ اٹیک کرنے کے بعد وہی جہادیز جو امریکہ نے بنائے تھے وہ ٹیرریز ہو گئے پہلے جہادیز تھے پھر بعد میں ٹیرریز ہو گئے سو امریکہ is even ڈوال why because when it comes to their interest تو وہ کسی بھی extent تک جا سکتے ہیں اور جو ان کے interest کے خلاف ہو تو وہ چیز کو سنپ کرتے ہیں تو in the same way پاکستان کو blame کیا گیا کہ پاکستان ان کو support کرتا ہے ان لوگوں کو انہی لوگوں کو جن کے خلاف امریکہ ہو گیا تھا تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا بھی پاکستان کو blame سنپ فار ایڈیان انڈیان 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 بلوچستان ون آف دیر کرنل لینک رو ایجن واس کورٹ کلوشن یادب اس کے لاوہ کراشی میں بہت سارے ایسی لوگ پکڑے گئے جو رو کے لئے کام کرتے تھے سو آج ہم ادھری اس کو کریں گے فورت لیکچر کو سیکنڈ پارٹ آف پاکستان انڈیا ریلیشن تو اس کے جو تھرڈ پارٹ آس کے بھی ہم جلد اپروٹ کر دیں گے تینک یو مچ